اللہ ہے 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 الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا ملا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید جس کی سچائی اپنے ہی نہیں غیر بھی ماننے پر مجبور ہے اس کے آفاقی مضامین مطالب اس کی تفسیر مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے میں نے آج تک نہ دیکھے نہ آنے والی نسلوں کو نظر آئیں گے اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کا یہ موجزہ ہے کہ اس کے مطالب سمجھنے والے تشنا ہی رہیں گے قیامت تک اس کے مطالب اور اس کے مفہوم کو اس کے مضامین کو اس کی برکات کو اس کے مسائل کو سمجھنے والے سمجھانے والے کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتے وہ تشنا اللہ بھی رہیں گے تشنا علم ہی رہیں گے تشنا کام ہی رہیں گے تو آج ہم آپ کو قرآن مجید کی دو آیات صرف دو آیات کی ایسی فضیلت ایسی برکت بتانے جا رہے ہیں کہ جن دو آیات کا وظیفہ ذکر عمل آپ اگر اپنے معمول میں لے آئیں اپنی زندگی کے حصہ بنا لیں تو پہلا خائدہ اس کا جو آدمی بھی جو دوست جو مسلمان فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان دو آیات کی تلاوت کرے گا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی تو مغرب تک اس کو ناگہانی موت نہیں آئے گی قتل نہیں ہوگا کسی آلے سے اسی طرح کسی آہنی آلے سے زخمی نہیں ہوگا اور اگر مغرب کی نماز کے بعد اس نے ان دو آیات کی تلاوت کی تو فجر تک اس پر موت نہیں آئے گی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کنزل اسرار میں ایک روایت کی ہے کہ ایک اللہ والے تھے وہ بیمار تھے تو ان کی عمر اس وقت تقریباً ستر سال تھی ان اللہ والوں کو کسی ذریعے سے یہ روایت پہنچی کہ جو آدمی یہ دو آیتیں تلاوت کرے گا فجر اور مغرب کو اس دن یا اس رات اس پر موت نہیں آئے گی انہوں نے اس وظیفے کو ایک ذکر کو اپنی زندگی کیسا بنا لیا کرتے کرا ایک سو تیس سال عمر پائی آخر موت کے فرشتے نے خواب میں آ کر ان کو اطلاع دی کہ بس کریں اب اللہ پاک آپ کی ملکات چاہتا ہے تو جس دن انہیں ترک کیا پڑھنا چھوڑا موقوف کیا اسی دن ان کی روح پرواز کرنی تو یہ دو آیتیں اتنی طاقتور ہیں جو صبح کے بعد پڑھے گا اس دن اس کو موت نہیں آئے گی جو مغرب کے بعد پڑھے گا اس رات اس کو موت نہیں آئے گی دوسرا فائدہ کہ جو آدمی ان دو آیات کو ہر نماز کے بعد بطور وظیفہ ذکر کے اپنے معمول میں رکھے گا تلاوت کرے گا ہر نماز کے بعد ہمارے بزرگوں نے ہمارے اس ساتسہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا رزق کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بڑھ کر کہ جو آدمی بھی ان دو آیتوں کو اپنی نماز کے بعد معمول بنا لے گا تلاوت کا ذکر کا وظیفہ کا تو قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی تو یہ دو آیتیں کونسی ہیں محترم ناظرین یہ دو آیتیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ اور شفاعت کے لیے بھی ہے تو میرا مشورہ یہی ہے ان دو آیات کو ہر فرض نماز کے بعد اپنا ذکر بنا لیں تاکہ سارے فائدے حاصل ہوں موت ناغہانی موت سے بھی حفاظت ہو اور رزق میں بھی برکت اور اضافہ ہو اور شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے روز نصیب ہو امید ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا ذکر اپنے معمول میں لے آئیں گے اور اس کی برکات سے بھی مستفیض ہوں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی آپ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرمائے اور میرے لئے بھی اللہ پاک اس کو نجات کا ذریعہ بنائے اللہ کریم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين